یہ کیا لائے ہو بیٹا؟ سمیر گھر آیا تھا اور جو چیز اس کے ہاتھ میں تھی اس نے نیچے رکھی امی یہ گیزر ہے آپ اندر جائیں میں یہ فٹ کروا دوں سمیر کہتا ہینا بیگم کو سجل کے پاس بھیج چکا تھا اور جو ایک آدمی باہر کھڑا تھا اسے اندر لے آیا اپنی ہی نگرانی میں گیزر سیٹ کروا کر اسے رخصت کرتا وہ اپنے کمرے میں آیا ارے بیٹا یہ کیوں لگوایا ہے تُو نے؟ ہینا جو سجل کے ساتھ بیٹھی تھی سمیر کو آتے دیکھ کر ہی اٹھیں ماما میں نے یہ اس لیے لگوایا ہے کہ اب جب بھی آپ نل کھولیں گی تو گرم پانی آئے گا اب آپ کو پانی گرم کر کے نہانے کی ضرورت نہیں ہے اور گیزر کے بارے میں سجل بتا دے گی کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے سمیر نے ایک نظر سجل کے پیر پر ڈال کر ہینا بیگم سے پیار سے کہا ارے بیٹا فضول پیسے خرج کرنے کی کیا ضرورت تھی ماما یہ فضول نہیں ہے کل کو میں دکان پر ہوں گا آپ لوگوں کو نہانا ہو تو کیسے گھڑیا اٹھائیں گی آپ آپ کی کمر میں ویسے ہی درد رہتا ہے اور سجل بھی نہیں اٹھا پاتی سمیر مسکراتا وہ اپنی ماں کو بتاتا اپنی علماری سے سوٹ نکالنے لگا ہینا کو اپنے بیٹے پر پیار آیا تھا کہ کتنا خیال تھا اس کو اپنی ماں اور بیوی دونوں کا سجل بھی مسکرائی تھی اس کے اتنے سے پیار جلنے پر کیسے وہ گیزر لے آیا ایسے تو نہیں کرتی تھی وہ پیار سمیر سے وہ بھی تو اس سے عشق کرتا تھا تھوڑا سا لڑ لیتا ناراض ہو جاتا پر خود سے زیادہ پیار اور کیر بھی کرتا تھا وہ سجل کی ارے بیٹا لیٹی رہو میں لگا لوں گی ورنہ سمیر نے دیکھ لیا کہ اس کی بیوی کے پیار میں چھالے پڑے ہیں پھر بھی میں اس سے کام کروا رہی ہوں تو وہ غصہ ہوگا ہنہ مسکراتی اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے بولی کیونکہ سجل بیٹھ سے اٹھ کر ہنہ بیگم کے ساتھ کھانا لگوانے جا رہی تھی دی جان کیا میں اندر آ سکتی ہوں انمول دی جان کے کمرے کے باہر کھڑی ان سے اجازت لیتے ہوئے بولی ہاں ہاں پتر آجا آجا تجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے کیا دی جان مسکرائی اور نصیمہ کو دیکھتے ہوئے انمول سے بولی بیٹا تم ہوئی ہو کیا کچھ ہوا ہے بتاؤ مجھے آہد نے کچھ کہا ہے کیا نصیمہ انمول کی لال انکھیں دیکھ کر اسے بہت سے سوال کر چکی تھی نہیں نہیں ماما کچھ نہیں ہوا بس ماما بابا کی یاد آ رہی تھی اس لیے انمول نے ساری بات چھپائی پتر اگر تجھے تیرے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے تو تُو ملنے چلی جاؤں ان سے دی جان پیار سے بولی دی جان ماما میں آپ دونوں سے یہی پوچھنے آئی ہوں کہ کیا میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر رہنے جا سکتی ہوں شاید میرے یہاں نہ ہونے سے آہد کو سکون رہے وہ مجھ سے بہت تنگ ہے نا انمول نے آدھی بات دل میں سوچی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے اندر اتارا اور پھر بولی لیکن بچے نصیمہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ فکر مندی سے بولی اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں انمول جلدی سے بولی تھی کیونکہ حسام مجھ سے بہت معنوس ہو گیا ہے اسے میں نہیں دیکھوں گی تو پریشان ہو جائے گا ہاں پتر یہ تو نے صحیح کہا تو نہ بچوں کو بھی ساتھ لے جا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں تو کیوں بہو دی جان نصیمہ کو مخاطب کرتے بولی جی اممہ جیسی آپ کی مرضی جاؤ بیٹا آپ پیکنگ کرو اپنی اور بچوں کی بھی میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ چھوڑ آئے گا تمہیں تمہارے گھر نصیمہ کہتی کمرے سے جا چکی تھی تھانکس دی جان انمول چہرے پر زبردستی مسکراہت لاتے بولی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی آہد اور اس کے بیچ کی بات پتا چلے ارہم آپ میرے ساتھ چلو گے نا انمول ارہم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کافی دیر سے منا رہی تھی لیکن ارہم کی ایک ہی رڑتی بابا بھی ساتھ جائیں گے آپ کو پتا ہے وہاں سجل پوپو بھی ہوں گی اسے ملیں گے اور وہاں نا میرے ماما بابا بھی ہیں آپ ملو گے نا میری ماما سے انمول ارہم کو پیار سے سمجھاتے بولی بابا بھی ساتھ ہوں گے نا انٹی ارہم نے پھر سے سوال کیا تھا نہیں بیٹے بابا تو ہمیں بعد میں لینے آئیں گے نا اچھا ایسا کرتے ہیں میں اور حسام چلے جاتے ہیں آپ دادو دی جان اور بابا کے ساتھ رک جاؤ یہاں ٹھیک ہے نو نو آنٹی سٹوری سناتی ہے نا تو پھر ارہم کو نیند آتی ہے آپ چلی جاؤ گی تو ارہم سوئے گا کیسے ارہم کی آنکھوں میں آنسو آئے جب ہی تو بول رہی ہوں میری جان چلو نا میرے ساتھ انمول تنگ آتے بولی پہلے آپ پرومیس کرو ارہم اپنا ہاتھ انمول کے آگے کرتے ہوئے بولا کیسا پرومیس ارہم کہ بابا وہاں ہم سے ملنے آئیں گے آپ کو پتا ہے نا ارہم بابا سے بہت لف کرتا ہے اور نائٹ کسی کیے بغیر بھی اس کو نیند نہیں آتی پکا والا پرومیس انمول نے جلدی سے ارہم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہیں ارہم اپنی بات سے ہی نہ مکر جائے ارہم بابا کہاں ہو دیکھو بابا آپ کے لئے کیا آلائے ہیں آہد ہاتھ میں موجود شوپر سوفے پر رکھتے ہوئے ارہم کو بلانے لگا مومنہ کے جن سے باہر آتی آہد سے بولی صاحب آپ کو نہیں پتا انمول بی بی اپنے گھر گئی ہیں بچوں کو لے کر اور بیگم صاحبہ شاپنگ پر گئی ہیں دی جان اپنے کمرے میں ہیں دی جان انمول اور بچے کہاں ہیں آہد دی جان کے کمرے میں آتا ان سے پوچھنے لگا پتر بہو تو اپنی ماں کے گھر گئی ہے بچوں کے ساتھ لے کر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے وہ میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کیوں گئی ہے اور آپ لوگوں نے لے کر جانے کی اجازت کیوں دی روکا کیوں نہیں آپ لوگوں نے اسے بیٹا بچے اس سے گھل مل چکے ہیں اور ہم اسے اکیلے جانے نہیں دے رہا تھا جو بھی تھا وہ میرے بچے ہیں میری اجازت کے بغیر کوئی بھی انہیں کہیں نہیں لے کر جا سکتا میں لینے جا رہا ہوں اپنے بچوں کو وہاں رہنا ہے اسے تو شوق سے رہے لیکن میرے بچے میرے پاس ہی رہیں گے لیکن بیٹا دی جان پلیز میں کچھ نہیں سننا چاہتا جا رہا ہوں میں آہد کہتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا یہ بھی نہ ابھی بھی بچوں جیسی آتے ہیں اس میں دی جان سوچتی ہوئی اپنی تسبیح پڑھنے لگی السلام علیکم کیسی ہیں آنٹی آپ آہد نے ہنہ کے دروازہ کھولنے پر اسے سلام کیا تھا والیکم السلام بیٹا آپ کیسے ہیں آج ہی تو انمول اور بچے آئے ہیں صبح اتنی جلدی یاد آگئی آپ کو بیوی اور بچوں کی ہنہ مسکراتے ہوئے بولی میں ٹھیک ہوں آنٹی میں نے سوچا سجل سے ملتا چلوں آہد ہنہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا جی جی بیٹا آپ ہی کا گھر ہے آپ کا جب دل چاہے آپ آ سکتے ہیں آہد آپ آئیں بیٹھیں انمول آہد کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی پھر جلدی سے بولی جبکہ ہنہ آہد کے لیے پانی لینے کچھن میں چلی گئی تھی اور انمول کی گود میں موجود حسام آہد کو پہچانتا اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھانے لگا میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا میں یہاں اپنے بچوں کو لینے آیا ہوں تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بچوں پر اپنی حکمرانی چلانے کی کس کی اجازت سے لے کر آئی ہو تم میرے بچوں کو اپنے ساتھ ہاں جواب دو مجھے آہد انمول کی گود سے اپنے بچے کو لیتا اس کا بازو اپنے ہاتھ میں بھیجتا دبے دبے غرائی لہجے میں بولا ارے واہ بھائی بیوی بچوں کے پیچھے پیچھے آپ خود بھی یہاں تک چلے آئے کیا بات ہے آپ کی سجل مسکراتی آہد سے بولی سجل کے بولتے ہی آہد نے انمول کا بازو چھوڑا تھا نہیں نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے یہ کیا ہوا تمہارے پیروں پر کیسے ہوا یہ کیسے جل گئے یہ تمہارے پیر آہد اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سجل کے پیر دیکھتا بولا جن پر پانی جیسے چھالے بنے ہوئے تھے کچھ نہیں ہوا بھائی بس تھوڑا سا گرم پانی گر گیا تھا اور کچھ نہیں اب تو کافی بہتر ہوں سجل اس کے گلے لگی اسے بتانے لگی یہ خیال رکھا جاتا ہے اس گھر میں تمہارا تم ان چھالوں کو بہتر کہہ رہی ہو پاگل تو نہیں ہو گئی تم اب بھی کہ اب بھی میرے ساتھ گھر چلو پتہ نہیں یہاں سب تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے آہد مو کھولے کڑی ہینا اور اس کے ساتھ ویلچئر پر موجود تاہیر کو دیکھتا غصے سے بولا بھائی سجل نے کچھ بولنا چاہا بس سجل تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو پتہ تمہاری ایک نہیں سننے والا ارہم بیٹا کہاں ہو تم چلو گھر چلیں آہد کے اس طرح غصہ کرنے پر اس کی گود میں حسان رونے لگا تھا ارہم بھاگتا ہوا کمرے میں آیا بابا آپ آگئے آنٹی کیا ہم آج ہی گھر جائیں گے ارہم آہد کی ٹانگوں میں جھولتا انمول سے بولا جو حقہ بقہ آہد کو دیکھنے لگی جس کی گود میں حسان بری طرح روتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا اور آہد ایک ہاتھ سے ارہم کو اپنے ساتھ لیتا سجل کو اپنے ساتھ آنے کا کہنے لگا سجل میری بچی کیا ہوا ہے تمہیں نسیمہ دیجان اور زمیر صاحب لاؤنج میں بیٹھے نیوز چینل دیکھ رہے تھے جب سجل اور اس کے پیچھے ارہم آنکھوں میں آنسو لیے اور پھر آہد سوتے ہوئے حسام کو لیے گھر میں داخل ہوئے تھے جب ہی نسیمہ سجل کے پیر دیکھ کر بولی تھی سجل کوئی جواب دیے بغیر سوفے پر بیٹھی تھی کیا ہوا ہے آہد بتاؤ بیٹا بتاؤ مجھے انمول بھی صبح رو رہی تھی اور اب سجل کیوں اداس ہے ارہم بھی رو رہا ہے تم تو بچوں کو لینے گئے تھے نا تو سجل کو لے کر کیوں آئے ہو نسیمہ آہد سے پوچھنے لگی تھی دیجان بھی حیران تھی سجل کو دیکھ کر گھر میں تمہیں سنائی نہیں دے رہا تمہاری ماں کچھ پوچھ رہی ہے تم سے بتاؤ اسے اور تم بہو کو چھوڑ کر کیوں آئے ہو خاموش کیوں ہو ضمیر غصے سے بولے تھے ماما آپ دیکھیں نا سجل کا کیا حال کیا ہے انہوں نے کتنے چھالے پڑے ہیں اس کے پیروں پر یہ خیال رکھا جاتا ہے وہاں اس کا اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں آہد نے پوری بات انہیں بتائی بھائی آپ مجھے زبردستی لائے ہیں یا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں سجل بھی کھڑی ہوئی تھی ماما دیجان بھائی نے وہاں کیا کچھ نہیں کہا سب گھر والوں کو بھائی نے وہاں کیا کچھ نہیں کہا سب گھر والوں کو اور مجھے زبردستی لے کر آگے گھر اور بھائی میں یہاں صرف آپ کی عزت کے لیے آئی ہوں کیونکہ آپ میری نند کے شہر ہیں میں نہیں چاہتی کہ وہاں کوئی تماشا ہوں میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں مجھے وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے سمیر میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میرے پیر بھی میری اپنی ہی غلطی سے جلے ہیں اس سب میں کسی کا کوئی قصور یا غلطی نہیں ہے سمیر نے میری خاطری گیزر بھی لگوا دیا ہے گھر میں اگر انہیں میری فکر نہ ہوتی تو وہ گیزر کیوں لگواتے انہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے اپنے گھر میں اتنی عزت نہ دیتے کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا پھر تو سمیر بھی مجھے گھر سے کیا اپنی زندگی سے بھی نکال دیتے اور نکال دینا بھی چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بھائی وہ آپ جیسے نہیں ہیں جو اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں کے سامنے اس طرح زلیل کریں آپ کو شر مانی چاہیے بھائی اب بھی صحیح سے پیش آنا چاہیے آپ کو انمول کے ساتھ وہ کتنا خیال رکھتی ہے آپ کے بچوں کا سجل کی اب حد ہو گئی تھی اسی لئے وہ آہد کو سمجھاتے ہوئے بولی میں کچھ نہیں جانتی دی جان آپ بھائی سے کہیں مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے ورنہ میں خود جاتی ہوں اپنے گھر سجل کہتی گھر سے باہر جانے لگی آنٹی پلیز آپ سمیر کو کچھ نہیں بتائیے گا دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے دی جان نے ڈرائیور کے ساتھ سجل کو بھیج دیا تھا اور خود کال کر کے آہد کے رویے کی ہنا اور تاہر صاحب سے معذرت مانگی تھی بیٹا تمہارے بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تاہر صاحب سجل کو دیکھتے بولے پاپا میں مانتی ہوں بھائی نے بہت غلط کیا ہے اور مجھے پتا ہے دی جان اور بابا نے خوب کلاس لی ہوگی ان کی سجل نے نظریں جھکائیں بیٹا اگر سمیر کو پتا چلا کہ آہد آیا تھا تو ہنا پھر بولی نہیں وہ تو ابھی تک دکان پر ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی بھی انہیں نہ بتانا نہ میں بتاؤں گی پلیز ورنہ وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں اور زیادہ ہو جائیں گے سجل نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی آج اسے اپنے بھائی کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا بھابی آپ بے فکر رہیں کوئی نہیں بتائے گا بھائی کو انمول نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا تھا انمول تم بہت اچھی ہو دیکھنا بھائی بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے بس کچھ دن صبر کر لو وہ بہتر ہونے لگے تھے پر دی جان نے بتایا ہنیا پھر آ گئی تھی جب ہی وہ پھر سے پہلے جیسے ہونے لگے سجل نے اسے گلے سے لگایا تھا اور اس کی پیٹ رپ کی تھی جی بھابی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے تھے پر اس کے آنے کے بعد غصہ کرنے لگے اور آج تو بچوں کو بھی لے گئے انمول اداس ہوئی ارے تم اداس نہ ہو آپس کی بات ہے اب ارحم اور حسام تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے ایک ہی رات میں بھائی کو تارے نظر آ جائیں گے صبح دوڑے دوڑے آئیں گے تمہیں لینے کے لیے سجل نے آنکھ ماری اس کی بات پر انمول کے ساتھ ساتھ دھنا اور تاہر بھی ہسے تھے صاحب یہ چھوٹے بابا مجھ سے نہیں سنبھل رہے روئے جا رہے ہیں اور انہیں بہت تیز بخار بھی ہو رہا ہے میں کیا کروں مومنہ گھبراتی ہوئی روتے حسام کو آہد کے کمرے میں لائی تھی مومنہ کیا ہو گیا ہے تمہیں ابھی دس منٹ پہلے ہی تو میں نے دیا ہے اسے تمہیں اور تم سے یاد کیوں نہیں سنبھل رہا پہلے بھی تو تم ہی سنبھالتی تھی نا آہد آنکھوں پر ہاتھ رکھے ابھی لیٹا ہی تھا ورنہ کب سے اور ہم نے آنٹی آنٹی کی رٹ لگائی ہوئی تھی آنٹی کیوں نہیں آئی آپ انہیں لے کر نہیں آئے مجھے نین نہیں آ رہی ان کے بغیر وہ مجھے سٹوری سناتی ہیں آپ سناو وغیرہ 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 آہد نے ڈانٹ کر سلایا تھا اسے اب مومنہ حسام کو اٹھا کر لے آئی تھی ماف کر دیں صاحب لیکن یہ نہیں سنبھل رہے میں کیا کروں مومنہ آجزی سے بولی تھی لاؤ دو ہی سے مجھے اور جاؤ جا کر ماما کو بولا آہد نے اٹھ کر اسے لیا تھا پر حسام کمرے میں چاروں طرف دیکھ کر پھر سے گلا پھاٹ کر رونے لگا تھا جی صاحب بلاتی مومنہ جلدی سے حسام کو اسے دیتی آہد کا پیغام نصیمہ کو دینے جانے لگی تھی جب لائن لائن فون بجا تھا مومنہ نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر کسی کو نہ پا کر فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا اوف کیا مسیبت ہے نین کیوں نہیں آ رہی مجھے انمول اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کب سے کروٹیں بدل رہی تھی پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور بار بار بچوں کا خیال ذہن میں آ رہا تھا پتہ نہیں ارہم سویا کے نہیں حسام تو رو رہا ہوگا اسے تو میں ہی سولاتی ہوں وہ تو سوتا بھی نہیں ہے کسی سے اوف میں کیا کروں انمول نے بالوں میں ہاتھ پھسائے تھے کیسے پتہ کروں میں آہد کو تو کال نہیں کروں گی میں بالکل بھی نہیں انمول نے اپنی سوچ جھٹ کی تھی ہاں گھر کے فون پر کال کرتی ہوں پر موبائل انمول نے جو خوشی سے سیدھی ہوئی تھی موبائل کا سوچ کر ہی چپ ہو گئی ہاں می کے موبائل سے کرتی ہوں انمول جلدی سے بستر سے اٹھی تھی اور گلے میں دوپٹہ ڈالتی ہنا کا موبائل لاکر کمرے میں آئی اور گھر کا نمبر ڈائل کیا جو پہلی کال پر ہی تھا شاید شام میں دی جان نے گھر کے فون سے کال کی تھی السلام علیکم انمول نے کال پک ہونے پر سلام کیا تھا والیکم السلام چھوٹی بیگم کیسی ہیں آپ مومنہ شاید انمول کی آواز پہچان گئی تھی جب ہی بولی میں ٹھیکم مومنہ تم یہ بتاؤ کہ بچے سو گئے زیادہ تنگ تو نہیں کیا حسام اور ارحم نے انمول ایک ہی سانس میں بولی وہ چھوٹی بیگم صاحبہ ارحم تو سو گیا مگر حسام نہیں سویا روئے جا رہا ہے بہت تیز بخار ہو رہا ہے اسے وہ کسی سے نہیں سنبھل رہا آپ گھر آ جائیں کیا حسام کو بخار ہو رہا ہے انمول بے چین ہوئی جی اسے بہت تیز بخار ہے آپ بس آ جائیں ہاں مومنہ سنو میں بس پندرہ منٹ میں آ رہی ہوں تم دروازے کے پاس ہی رہنا انمول نے کہتے ساتھ ہی کال کٹ کی تھی اور جلدی سے علماری میں سے اپنی شال نکال کر سجل کے کمرے کی طرف بھاگی بھائی بھائی دروازہ کھولیں انمول نے آہستہ سے دروازہ بجایا تھا اسے پتا تھا وہ لوگ ابھی نہیں سوئے ہوں گے کیونکہ سمیر آج دیر سے دکان سے آیا تھا اور ابھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا کیا ہوا انمول سب ٹھیک تو ہے سجل جو صبح کے لئے سمیر کی شرٹ پریس کر رہی تھی انمول کی آواز پر دروازہ کھولا بھابی وہ بھائی کہاں ہیں انمول دروازے کے باہر کھڑی بولی تھی اندر ہی ہیں آ جاؤ سجل نے اسے جگہ دی کیا ہوا گڑیا تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو سمیر ٹاول سے بال پہنچتا باہر آ رہا تھا جب انمول کو شوال اڑھے اپنے کمرے میں پایا بھائی وہ مجھے آپ گھر چھوڑ کر آ جائیں حسام کو بخار ہے اور وہ رو بھی بہت رہا ہے انمول نے جلدی سے پوری بات سمیر کو بتائی تو بچے تمہارے ساتھ آئے تھے چلے کیوں گئے پھر سمیر جانچتی نظروں سے پوچھنے لگا وہ ارہم بہت رو رہا تھا جب ہی آہد آ گئے تھے ان دونوں کو لینے اب آپ بعد میں پوچھ لینا ابھی چلیں پلیز انمول جان چکی تھی کہ ان دونوں کے بیچ ویسے ہی سب صحیح نہیں چل رہا جب ہی انمول نے چھوٹا سا جھوٹ بولا سجل نے آنکھوں میں دھیروں پیار لیے اسے دیکھا تھا اسے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کہ اس کے سسرال والے کتنے اچھے ہیں اسے کتنا سمجھتے ہیں ورنہ شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہاں چلو میں چھوڑ آتا ہوں سمیر نے جلدی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ڈریسنگ سے اپنی بائی کی چابی اٹھا کر انمول کے ساتھ باہر آیا کیا ہوا کیوں رو رہا ہے حسام ماما پتا نہیں کیوں یہ روئے جا رہا ہے کب سے چپ کر آ رہا ہوں مگر مجال ہے چپ ہو جائے آپ دیکھیں پلیز آہد نسیمہ کو بتانے لگا کیوں چھوڑ کر آئے اسے جب پتا ہے کہ یہ کتنا آٹیچ ہے انمول سے پھر بھی تم اسے اپنی غلطی مانتے ہوئے بھی لینے نہیں گئے پتا نہیں کیوں تم اس آوارہ لڑکی کی حرکتوں کی سزا اس سیدھی سادھی بچی کو دیتے ہو جاؤ اور لے کر آؤ اسے مجھے پتا ہے وہ بھی بچوں کو ہی یاد کر رہی ہوگی اور یہ بھی جب تک نہیں سوئے گا ورنہ دی جان اور ضمیر شام سے خوب اس کی کلاس لے چکے تھے رہنے دے ماما ایک تو یہ اتنا تنگ کر رہا ہے آپ پھر انمول انمول کرنے آ گئی ہیں پتا نہیں ایسا کیا کر دیا ہے اس نے اب تو دی جان بھی اس کے قصیدے پڑتی رہتی ہیں جائیں آپ میں خود سنبھال لوں گا اسے ٹھیک ہے مرضی ہے میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں سونے سنبھال لینا اسے اگر پھر بھی نہ سنبھلا تو میری باتوں پر غور کر لینا نسیمہ چاہتی تھی اپنے بیٹے کو احساس دلانا جب ہی فوراں کمرے سے باہر نکلی تھی اب تو حسام کو روتے روتے ہچکیاں بند گئی تھی وہ ایک باپ تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اولاد کو بخار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ کام صرف ماں کو آتا ہے بچے کے پیٹ میں بھی درد ہو تو ماں پہچان لیتی ہے کیا مسئیبت ہے حسام کب سے چپ کر آ رہا ہوں تمہیں ایک گھنٹہ ہو گیا تم ہو جو سکون سے سو جاؤ نہیں بس رونا ہی ہے آہد آباد جیز آ گیا تھا جب ہی اسے بیٹ پر پھینک کر اس کی کمر پر تھپڑ لگایا جس کی وجہ سے حسام مزید گلہ پھاڑ کر رونے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ایسے سنبھالتے ہیں چھوٹے بچے کو کہ چھپنا ہو تو اسے مارنے لگ جاؤ انمول سمیر کو خدا حافظ کر کے سیدھا کمرے میں آئی تھی پر کمرے کا منظر دیکھ کر اس پاگل انسان پر اسے غصہ آیا تھا جلدی سے روتے بھی لگتے بچے کو سینے سے لگایا تھا اس نے آپ باپ تو ہیں نا اس بچے کے آپ باپ تو ہیں نا اس بچے کے دکھ نہیں رہا کہ اسے کتنا بخار ہو رہا ہے یہ نہیں کہ اسے دوا دیں ڈاکٹر کو دکھائیں پر نہیں بس اپنے غم اور اپنے نین کی فکر پڑی ہے انہیں انمول آہد پر چیخی تھی جبکہ حسام کے رویے میں کم ہی آئی تھی اس کے رونے میں کم ہی آئی تھی پر اب بھی وہ آئیں بھر رہا تھا آہد حیرت سے اسے دیکھنے لگا آپ کی بیوی چلی گئی تو اس کا غم نہ منائیں اس کے سوک سے باہر نکل آئیں وہ اپنی لائف میں بہت خوش ہے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ اور وہ پتہ نہیں کیسی ماں تھی اوہ سوری وہ ماں تو ہو ہی نہیں سکتی جو اپنی دو ہفتے کے بچے کو ایسے چھوڑ کر اپنی لائف میں خوش اور مطمئن ہو ماں کا تو دل بہت نازوک ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھیں ان کے ساتھ کتنا غلط ہوا ہے نہیں بس اپنی پڑی ہے کیسے خودگرز بن رہے تھے آپ بھی اس عورت کی طرح ہیں اگر نہیں سنبھل رہے یہ بچے تو یتیم کھانے چھوڑائیں انمول غصے میں نہ جانے کیا کیا بول گئی تھی آہد خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا آج شاید یہ لڑکی اسے آئینہ دکھا رہی تھی اور ہاں آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں میں صرف ان بچوں کی وجہ سے آئی ہوں آپ کو میرے یہاں رہنے سے مسئلہ ہے نا تو میں ارحم کے کمرے میں رہ لوں گی جس وجہ سے آئی ہوں آپ یہاں لیٹو انمول اس کے ماتھے پر بوسا دیتی علماری سے علماری سے اپنے سارے ہینگر کیے ہوئے کپڑے لے کر ایک ہاتھ میں حسام کا چھوٹا بیگ لیے اسے گود میں اٹھا دی ایک نظر بھی اس پر ڈالے بنا کمرے سے باہر نکل آئی تھی وہ سیدھا ارحم کے کمرے میں آئی تھی اپنے کمپڑے سائٹ پر رکھ کر ارحم کو پیار کرتی حسام کو بیٹ پر لٹا کر دوال آ کر اسے پلائی تھی اب وہ خاموش ہو گیا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرا بچہ انمول نے اسے سینے سے لگایا تھا اور کئی آنسو آنکھوں سے بہے تھے اسے اس معصوم جان کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی نہ جانے وہ کتنا تڑپا ہوگا کتنا رویا ہوگا اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی جو بھی تھا وہ ان بچوں کو اب خود سے دور نہیں کر سکتی تھی ایک ہاتھ سے ارحم کا سر سہلاتی دوسرے سے حسام کو تھپکی دیتی وہ اسے کئی بار چوم چکی تھی بچہ اب سکون سے اس کی آگوش میں لیٹا سو چکا تھا مگر اب وہ نہیں سوئی تھی شاید ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں وہ آ کر پھر بچوں کو اسے دور نہ کر دے